سانحہ مری باعث جانے لے گیا ملتان سے سیاہ کئی سفر ناموں اور کتابوں کے مصنف کیسر عباس صابر خاندان کے ہمراہ دو دن سے جی کا گلی مری میں محصور ہیں کیسر عباس بیوی بچوں کے ساتھ گاڑی کے اندر ہی سونے پر مضبور ہیں کھانے پینے کی اشیاء بچوں کے لیے دودھ تک ختم ہو گیا سیاہ کیسر عباس صابر کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ میری بیوی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا موجود ہے چھوٹی بچی کی عمرت تین سال ہے جس کے لیے دودھ تک نہیں مل رہا افسوس کی بات ہے کہ انتظامیہ کا کوئی فرد یہاں پوچھنے تک نہیں آیا کیسر عباس نے حکومت سے امداد کی اپیل کر دی ہے کہا کہ لگتا ہے کہ آج کے رات بھی ہمیں گاڑیوں میں ہی گزارنا پڑے گی سانیہ مری باعث جانے لے گیا ملتان سے سیاہ خاندان کے ہمراہ دو دن سے جی کا گلی مری میں محصور ہیں کیسر عباس بیوی بچوں کے ساتھ گاڑی کے اندر ہی سونے پر مجبور ہیں کھانے پینے کی اشیاء بچوں کے لیے دودھ تک ختم ہو گیا کیسر عباس کئی سفر ناموں اور کتابوں کے مصنف ہیں میرے ساتھ میری بیوی دو بیٹیاں اور ایک بیٹا موجود ہے کیسر عباس صاحبے چھوٹی بچی کی عمرت تین سال ہے دودھ تک نہیں مل رہا افسوس کی بات ہے کہ انتظامیہ کا کوئی فرد پوچھنے تک نہیں آیا لگتا ہے کہ آج کی رات بھی ہمیں گاڑیوں میں گزارنا پڑے گی ان کا مزید کیا کہنا تھا آئے آپ کو سنواتے ہیں میں کیسر عباس صاحبے میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کل دو بجے یہاں پہنچا تھا اور جھیکہ گلی کے قریب بھی پہنچے تھے کہ برف باری شروع ہو گئی رات دو بجے تک برف باری جاری رہی چار فٹ تقریباً برف باری میں ہم دو چار بار گاڑیاں بالکل داب گئیں ہم نے اپنی مدداب کے تحت برف اتاری لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ میرے سمیت کم از کم دس ہزار لوگ اس وقت اس روڈ پہ موجود ہے چار کلومیٹر ٹریفک بلا کے لیکن کوئی ٹریفک اہلکار نہیں ہے کوئی ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کا کوئی نمیندہ نہیں آیا کوئی ریسکیو کرنے کے لیے نہیں آیا اور بچوں کے دودھ ان کے کھانے یا ان کو کوئی ہیلپ کی اگر ضرورت ہے تو کوئی نہیں پہنچا ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ پاک فوج کے تین سو جوان جو ہیں وہ اپریشن کر رہے ہیں اور برف اٹھا رہے ہیں لیکن جیکہ گلی میں ہم موجود ہیں ہم جون کے تون کھڑے ہیں تو میں یہاں چونکہ لائٹ نہیں ہے اور ایک لمبی کتار لگی ہوئی ہے میں نے ریکارڈنگ کی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے نا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہلسٹیشن مری اور پھر ہمارے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ سیاحت کا فروغ ان کی ترجیح ہے لیکن یہاں پر سیاحوں کو رول دیا گیا ہے